اسلامباد فیضاباد کے مقام سے اللہ دیتا ہمارے نمائندے ہم آج ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے بھی تفصیل جان لیتے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے حکومت کی کیا تیاری ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فیضاباد وہ مقام ہے جہاں پر دھرنا دینے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے تو اللہ دیتا یہ بتائی گا کیا صورتحال کیا محول اپنے اردگرد آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل سلمان یہ اسلامباد راولپنڈی کا سنگم ہے فیضاباد کا پل اس جگہ پر ہم موجود ہیں اسلامباد پولیس اور ایف سی کی بڑی نفری اس پل کے پاس موجود ہے جبکہ اس جگہ سے پانچ سو میٹر کے آگے فاصلے پر کنٹینر لگا کر مری روڈ کو شمساباد کے مقام پر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور آنے جانے والی ٹریفک کو مکمل بند کر دیا گیا ہے اس سے آٹی آئی کا جو لانگ مارٹ آئے گا وہاں پر وہ آئے گا اقبال پارک میں ان کے لیے خیمہ اور ٹینٹ بھی لگائے گئے ہیں جبکہ جو سٹیج تیار کیا جائے گا وہ بھی شمساباد کے ارئے میں تیار کیا جائے گا جبکہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ فیضاباد پل کے اوپر کرین بھی آئی ہوئی ہیں کنٹینر مزید آگے مری روڈ کے اوپر بھیجے جا رہے ہیں مری روڈ کو مکمل طور پر سیل کیا جا رہے ہیں جبکہ ابھی ایکسپریس وے کھلا ہوئے آئی جی اسلامباد کی طرف سے کل کا آ گیا تھا کہ جیسے یہ لانگ مارٹ راول پنڈی میں پہنچے گا تو فیضاباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا جبکہ چھبیس نمبر سے آنے والا راستہ اسلامباد داخلی راستہ اس کو بھی بند کر دیا جانے کا امکان ہے جبکہ مری اور کشمیر کی طرف سے آنے والے راستے کو بھی سرینہ چوک کے پاس بند کر دیا جانے کا امکان ہے ریڈ زون کو ابھی بھی دو راستے مزید اس کے بند کر دیا گئے ہیں تین راستے اس وقت ریڈ زون کے بند کیے جا چکے ہیں جبکہ سرینہ اور مارکلہ روڈ صرف ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے جو ابھی لانگ مارچ کے کافلے راول پنڈی میں آئیں گے وہ پشاور سے آنے والے سدر روڈ کی طرف سے ہوتے ہوئے راول پنڈی میں داخل ہوں گے جبکہ پنجاب سے آنے والے داخلے رواد سے آتے ہوئے چلیں یہ فیض آباد کے مقام ہے اور یہ سنگم پہ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے یہاں پر اجازت دی گئی لیکن اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے چاروں سائٹ سے اس کو بند کیا گیا ہے اور چاروں سائٹ سے یہاں پر کنٹینر بھی لگائے گا ہے اچھا شمس آباد رکھ کرتے ہیں آلی جا ہماری نمائندے مائے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ذرا تفصیل لے لیتے ہیں آلی جا بتائیے گا کیا محول کیا صورتحالہ آپ نے ایڈگر دیکھ رہے ہیں کیا خبریں جے بالکل سلوان آپ سے کچھ دیر قبل آپ نے کہا کہ جذبات تھنڈے تو نہیں پڑے آجا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو مناظر میں یہاں دیکھ رہا ہوں انپیسیڈنڈٹ ہے بزرگ لوگ جو ہیں وہ مختلف مقامہ سے پہنچ رہے ہیں ایک فیملی جو ہے وہ گجرہ والے سے آئی ہے آت کریں گے ساتھ ہی ساتھ کوئی گلگس سے آیا ہے کوئی سندھ سے آیا ہے تو ایک گلدستہ ہے جو ہمیں یہاں پر پہنچتا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے میرے کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں خیمہ بستی ہے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں آرزی بیت الخلابی تعمیر کیے گئے ہیں جو لوگ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ بہت خوش دکھائے دیئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے راول پنڈی کے لوگ جو ہیں بہت اپنی شو کر رہے ہیں اور ہماری تخاطر تو عزو بھی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر ہم نے ایک بندے سے بات کی جو میاں والی سے اپنا رکشہ بیچ کر یہاں پر آیا ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ خان کے لیے جان بھی قربان ہے پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے ابھی مہر ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جو اپنی بیگم کے ہمراہ گجرہ والے سے آئے ہیں ابھی سمان بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی پہنچے ہیں سر بتائیے گا کس نے مجبور کی آپ کو یہاں پر آنے کے لیے کس نے بریانی دی یا پیسے دیے السلام علیکم رحمت اللہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں بول چینل کی وساطت سے میری آواز پاکستان کی عوام تک پہنچے گی اور جمہوریت حقیقی ازادی کے اس پراسس میں ایز ای گوڈ فائٹر ہم اس میں شامل ہوئے ہیں اور ایز ای گوڈ فائٹر وی بل فائٹ جیسے ہمارا کپتان ہی نور گیو اپ ہم بھی کبھی ہمت نہیں آ رہے گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے میڈم آپ بتائیے گا آپ ان کے امران یہاں پر آئی ہیں کیا جذبات ہیں آپ کے جذبات تھے تو آئے ہیں کیونکہ امران خان جس ویجن پر چل رہے ہیں جو وہ ویجن لے کے چل رہے ہیں کہ ہم زندگی گزار رہے تھے تو نہیں تھا اتنا پتا کہ ہم غلام ہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے کپتان نے ہمیں اگہا کیا تو اس لئے ہم اپنے کپتان کے ویجن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ عملی طور پہ حقیقی طور پہ بھی کھڑے ہیں اس لئے ہم ادھر آئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے کپتان کا ساتھ دیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں حقیقی ازادی نہیں ملتی تو ہم اسی طرح احتجاج کرتے ہیں بلکل سلمان آپ نے دیکھا ہم نے ان بزرگ لوگوں سے بات کی حالی جہا ہمارے نمائندے شمس آباسے میں آگا کر رہے تھے جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق کیس پوری چیز سے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات